ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرما عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کرلوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے تو فرمایا کہ جو مشورہ کرلو مشورے کی اجازت بھی ہوگئے میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا بڑا برس رہا ہے حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگو تو اہم شئے مانگو تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگو تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگو بڑی چیز مانگو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ میراج کی خلوط خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو مانگا بھی تو علم مانگا اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے ام المومنین حاضر خدمت ہو گئی حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا کہا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی ہو کہا حضور میراج کی خلوط خاص میں جب اللہ کے حضور آزر ہوئے رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں حضور مسکرا پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا لیکن وعدہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والدے گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائیں بہت خوش کی لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نے سنا تو رونے لگے تو ام المومنین سیدہ عاشر رضی اللہ تعالیٰ ہاں نے عرض کیا میرے والدے گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے ہم بساوقات کسی دکھشی کے کام آ جاتے ہیں کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پر رو رہے ہیں تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہلنوں میں جائے گا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا شکریہ